اسلام علیکم سمشکار سسریع کال and good evening میں ہوں ارزو قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں point of view ہمیں جی جوئن کیا ہے عویس اقبال صاحب نے جو کہ جنرلسٹ ہیں آج کل امریکہ میں ہیں اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ عویس کے یوٹیوب چینل اس کا لنک بھی مل جائے گا فلیز سبسکرائب کیجئے اور دیکھئے کہ عویس کیا باتیں کریں ہمیں بھی پتہ لگے وہاں سے لیکن یہ ضرور ہے کہ عویس سب سے پہلے بہت شکریہ کیا جا پائیں thank you so much سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں ذرا نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی ہے اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو تھرٹس بھی آ گئی ہیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف ایک ساتھ کہیں نہ نکلیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں آپ کو کیا لگتے ہیں نواز شریف صاحب پھلڈ آئے جا رہا ہے ایسے الیکشن کی ڈیٹ ابھی تک کسی کو نہیں پتا ہے لیکن آپ پرائی منسٹر کو نہیں یہ پتا ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہے آرزو اور پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا وہ پریس کانفرنس جو کہ ڈی جی آئی ایس آئے ندیم انجم اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کی تھی جس میں ندیم انجم صاحب نے باقاعدہ آنسوں سے آپ دیدہ ہو کر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جناب مارچ دو ہزار اکیس کے سینٹ کے انتخابات کے بعد ہم نے ادارے نے یعنی حالا کہ وہ ادارہ بھی نہیں ہے ایک محکمہ ہے سیاست میں مداخلت کرنا بند کر دی ہے لیکن آرزو آپ نے اپنی گفتگو میں کے آواز میں بہت خوبصورت تنس کیا کہ بلکل پاکستان کی تاریخ میں یہ تو نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوں گے لیکن الیکشن کا ریزنٹ سب کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف کو دوبارہ وزیر آزم بنانے کی تیاری ہے اب میاں نواز شریف نے اپنے سیاسی سفر کا آواز جنرل زیاؤلہ کی گود میں کیا اور وہ جب بھی فوجی ڈکٹیٹرز کی فوج کی انٹرونشن کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ اس بات کی خصوصی احتیاط کرتے ہیں انکلوڈنگ مریم نواز کہ کبھی بھی جنرل زیاؤلہ کے بارے میں وہ ایک لفظ بھی کہتے ہوئے نظر نہیں آتے ایک شخص جو کہ فوج کی سیاست میں انٹرونشن کے خلاف ہے اگر وہ شخص جنرل زیاؤلہ کے اوپر تنقیت نہیں کرتا نواز شریف اگر آنسٹ ہوتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی جب میں نے اپنے سیاسی سفر کا آواز کیا تو اس وقت جنرل زیاؤلہ کی حکومت تھی میٹ ایٹیز کے اندر اور اب میں اپنے آپ کو سیاسی بلوغت کی اس سطح کے اوپر پاتا ہوں کہ میں جنرل زیاؤلہ کی بھی مذہمت کر سکوں اگر سلطکار علی بھٹو جو ہیں جنرل ایوب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے اور جنرل زیاؤلہ جو ہیں انہوں نے نواز شریف کو لانچ کیا تو ایک مرتبہ پھر اب جنرل آسم منیر کی جانب سے نواز شریف کو پی بیک کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف نے جنرل آسم منیر کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی چیپ بنایا اور بدکسمتی صرف فوج کی جو سیاست میں مداخلت ہے وہ اب بھی پورے زوروں پر ہے اور آرزو آپ تو وہاں پر بیٹھی ہیں آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں بدترین آئیبریڈ مارشاللہ نافذ ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن نواز شریف کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو کوئر ان کے ساتھ ہوا تو وہی سب کچھ اس وقت ویسا ہم عمران خان کے ساتھ بھی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں عمران خان کا نام نہیں لے سکتے ان کی تصویر نہیں دکھا سکتے ٹی وی کے پر ان کا کسی قسم کی کوئی ویڈیو یا ویڈیو کلپ شیئر نہیں کیا جا سکتا تو آخر نواز شریف یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ دوبارہ ان کے ساتھ وہی کچھ دورایا جا سکتا ہے جو پہلے ہوا تھا آرزو میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پچیس جولائی کو الیکشن تھے نا میں نے اس دن آفس سے چھٹی لی تھی نیو ٹی وی لاہور سے اور میں نے بقاعدہ جیا بگا کے اندر جا کر جو پولنگ سٹیشن ہے اس میں شیئر کو جا کر ووٹ دیا تھا میں نے زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ ووٹ دیا تھا شیئر کو ووٹ دیا تھا بلے کا نشان سب سے اوپر تھا اور شیئر کا نشان سب سے نیچے دائیں ہاتھ پر نیچے کی درد تھا اور وہ ووٹ دینے کا مقصد صرف اور صرف آرزو یہ تھا کہ میاں نواز شریف نے جو کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو اور انہوں نے فوج کی سیاست میں مداخلت کی کھلم کھلا انہوں نے مخالفت کی تھی لیکن اب وہی میاں نواز شریف چونکہ ایک نظریاتی آتمی ثابت نہیں ہوئے وہ صرف اور صرف ایک موقع پرست اپرچیونسٹ شخص ثابت ہوئے ہیں جسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کی مستقبل میں نسلوں کا کیا ہوگا انہوں نے صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے فوج سے سمجھوتا کیا ہے اور انہوں نے یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ انہوں نے پاکستان کی بنیادوں میں ٹائم بم نصف کر دیا ہے جب پاکستان ملٹری اکیڈمی کارکول ابھی دو تین دن پہلے ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ بھی ہوئی ہے جب ایک ایڈٹ پاس آؤٹ کرتا ہے تو وہ بقاعدہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا اور میں حکومت وقت کا وفادار رہوں گا لیکن آپ دیکھئے کہ ان لوگوں نے سیاست میں مداخلت تو ایسے کہ وزیر خارجہ آسم منیر صاحب پلسطین کے سپیر احمد جبباد سے ملاقات کر رہے ہیں وزیر خزانہ آسم منیر صاحب تاجروں کو اقتصادی امور پر مشبرے دے رہے ہیں اس کے بعد ہمارے وزیر داخلہ آسم منیر صاحب افغان واشندو کو ان کا جو ایکزوڈس ہے وہ یقینی بنانے کے اوپر احکامات صادر کر رہے ہیں ایک آدمی ریاست کے تمام کام پریکپیکلی نہیں کر سکتا jack of all trades master of none کے حساب سے آسمان جانگیر جب انہیں کہا کرتی تھی نا آرزو کازمی تو غلط نہیں کہا کرتی تھی لیکن نواز شریف تو پہلے بھی تین بار فوج کے کندے پر ہی پرائیم منسٹر بنے تھے پہلے بھی کوئی ووٹ لے کر تو کوئی بھی نہیں آیا پاکستان میں کون ایسا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یقینا پبلک لے کر آئی ہو اور وہ بغیر آرمی یا ایجنسیز کی مدد کے پرائیم منسٹر بن گیا ہو چاہے وہ عمران خان ہو چاہے بین ازی بھٹو ایوز ظلفکار علی بھٹو تک جو تھے وہ بھی پہنچ کی کندے پہ آئے تھے نا ڈیڈی کا کرتے تھے اس وقت کے وہ ڈکٹیٹر کو یاد ہوگا آپ کو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آرزو میں عمران خان کا ذاتی طور پر سخت مخالف ہوں میں آپ کے ساتھ کتنے متعدد جوز میں عمران خان کے اوپر تنقید کر چکا ہوں لیکن آپ اس کو پروپگینڈا کا اثر کہیے آپ اس کو کلٹ پالوینگ کہیے آپ اس کو ہیرو برڈ شپ کہیے لیکن آرزو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اگر ایجنسیوں کی متاخلت کے بغیر پاکستان میں اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان اپنی ٹوٹی بھوٹی تحریک انصاف اپنی بچی خوچی تحریک انصاف کے ساتھ بھی نواز شریف کو کلین سویپ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اس وقت عمران خان کی جو فین پالوینگ ہے پاکستان میں صحیح بات کرنی چاہیے اس وقت سب سے زیادہ ہے لیکن نواز شریف کو بھی اس بات کا اندازہ ہے جس طرح سے دو ہزار اٹھارہ میں نواز شریف کو مقدمات پر پھسایا گیا تھا اور عمران خان کو سنگھاسم پر چڑھایا جا رہا تھا اب اسی طرح عمران خان کو مقدمات پھسایا گیا ہے اور نواز شریف کو اوپر لائے جا رہا ہے اور یقیناً نواز شریف صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا لیکن مجھے نہیں پتا کہ پاکستان جو ہے ان حالات میں اس انسرٹنیٹی کے اندر کس طرح سے آگے فلورش کرے گا لیکن عمران خان کی پاپلیرٹی آپ کو کیوں لگ رہا ہے کتنی بڑھ گئی ہے اس لیے کہ عمران خان نے تو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا تھا جو کام انہوں نے کہے تھے جو ناؤنس کیے تھے الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد کچھ نہیں کر پائے foreign policy ہماری خراب ہو گئی economy ہماری خراب ہو گئی اور عمران خان بھی اس وقت جنرل باجبہ کو قوم کا باپ بتایا کرتے تھے کونسی نہیں بات کر رہے تھے وہ اور جب ہٹائے گئے تب بھی public کچھ نہیں گئے چلو کچھ نہیں کیا اب ہٹا دیئے گئے تو پاپیلر کیا جیل میں جانے کیوں جیسے ہو گئے نہیں نہیں آرزو آپ کو میں بہت اچھا سوال کیا میں اس کے پیچھے آپ کو group psychology کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں ویل ڈیونہ نے اپنی story of civilization میں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ man is a philosophical anarchist ہماری جو جنتا ہے وہ ایک ایسے شخص کو پسند کرتی ہے جو تمام rules کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو جو تمام taboos کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو کیونکہ وہ خود تو توڑ نہیں سکتے خود تو وہ اتنے طاقت پر ہوتے نہیں ہیں تو ایسے میں جو شخص ان کے سامنے rules کو break کرتا ہے norms کو break کرتا ہے تو وہ اس کو ایک اپنی طرح سے ایک hero بنا لیتے ہیں اب پورے پاکستان کو پتا ہے کہ جو تیریان وائٹ سے تیریان وائٹ ہے وہ عمران خان کی بغیر شادی کے اولاد ہے مجھے بغیر شادی کے اولاد پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن عمران خان کو کمرسٹم اتنی moral responsibility کا ثبوت دینا چاہیے تھا کہ وہ اس کو بطور بیٹی تسلیم کرتے پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ایون کے ان کے بھاتی اداکاراؤں کے ساتھ تعلقات رہے معاشقے رہے اور اس کے بعد ان کو پورے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ خاور مانکہ کے گھر جاتے رہے انہوں نے بقاعدہ برشاہ بی بی کے ساتھ معاشقہ لڑایا اور اس کے بعد اس کو ایک مذہبی رنگ دے کر کس طرح سے ایک دوسرے کے گھر کی عورت کو انہوں نے ہائیجیک کیا ان تمام تر باتوں سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یار جو رولز ہم نہیں توڑ پائے جو زندگی ہم نہیں جی پائے وہ آپ کو یاد ہوگا نا دل والے دولنیاں لے جائیں گے میں باؤ جی سمرن کو کہتے ہیں جا سمرن جا جی لے اپنی زندگی تو پاکستان کے جو عوام عمران خان کی کلٹ فالوئنگ کرتے ہیں اس کے پیچھے جو سب کانشیس سائکولوجیکل ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کی رول بریکنگ پرسنیلٹی کو پسند کرتے ہیں اچھا گاؤں کا جو چودری ہوتا ہے نا وہ ایک کتے کو لے کر آتا ہے اور جب وہ کتہ اسی کے اوپر بھوکلا شروع کر دیتا ہے نا تو وہ اس کو گولی مار دیتا ہے تو اس وقت جو پند کا چودری ہے وہ فوج ہے اور جب عمران خان کو لگا کہ وہ فوج سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں تو فوج نے ان کو cut to size کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ ایک ground reality ہے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت بھی آرمی کا ایک سیکشن ہے یہ ایجنسیز میں سے کچھ لوگ ہیں جو عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن صرف اس لیے کہ عمران خان ہر وہ کام کر پا رہے ہیں اور وہ جو پاکستان الٹا کام بولا جاتا ہے اس لیے سب ان کے فان ہو گئے میرا کیالے لوگوں کو تو اس وقت روٹی چاہیے اس وقت ایڈکیشن چاہیے ہیلت سسٹم چاہیے ان کو اس سے فرق اتنا نہیں پڑتا کہ عمران خان اپنے ذاتے زندگی میں کیا کر رہے ہیں لیکن اگر ہم واپس آئیں نواز شریف صاحب کی طرف کیا اگر وہ پرائم منسٹر بن گئے وہ کچھ نیا کر پائیں گے کیا وہ کوئی افغانستان بھارت اور دوسری کنٹریز کے ساتھ ٹرم سٹیک کر پائیں گے کیونکہ پہلے ایک بار ہم نے دیکھا ہے نواز شریف صاحب کو کہ بھارت کے ساتھ انہوں نے ٹرم سٹیک کیا تھے تافیت تک مطلب بہتر ہوئے تھے گوھر بات ہے اس کے بعد تو پھر آپ نے دیکھا تھا کہ وہ سرل ایل میڈا کی ڈان لیکس ہو گئی تھی دیکھیں میہ نواز شریف ذاتی طور پر ایک بزنس مین آدمی ہے اور میں تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود نریندر مودی آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے وہ ایک بہت شارٹ نوٹس پر لاہور آئے تھے انہوں نے نواز شریف کی ایک فیملی میریج کے اندر شرکت بھی کی تھی اگر فوج جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی امور میں مداخلت کرنا بند کر دے تو نریندر مودی کے ساتھ نواز شریف کے جو ذاتی ٹرمز ہیں ان کی بنیاد پر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں ان کی ٹرم پر پاکستان اور انڈیا کے دوران درمیان اچھی شروعات ہو سکتی ہیں اور نواز شریف صاحب اٹل بہاری واجپائی کو انیس سو نینانوے میں منارے پاکستان لاکر یہ کوشش کر بھی چکے ہیں جس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے کو کر دیا تھا دیکھیں فوج جو ہے اس کی انسٹیٹیوشنل میمری کے اندر انڈیا کی جو نفرت ہے وہ ایمبیڈڈ ہے فوج کے اندر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی جو ناگزیریت ہے وہ ایمبیڈڈ ہے تو جو بھی ان پالیسیز ان ریٹن یا ان ریٹن جو مگنا کارٹا ہے اس کے خلاف جائے گا تو فوج اس کو متون کرے گی اور نواز شریف کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ جس طرح دو ہزار اٹھارہ سے لے کر آن ورڈز عمران خان ایک کٹ پتلی وزیر آزم تھے جس طرح یہاں شہباز شریف کٹ پتلی وزیر آزم تھے اس دفعہ بدقسمتی سے پہلے کی نصفت زیادہ کٹ پتلی بننے جا رہے ہیں میاں نواز شریف جنرل آسم مونیر کے ہاتھوں اور فوج کبھی یہ نہیں جائے گی کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اور فوج نے اب دوسرا محاذ افغانستان کے خلاف بھی کھول لیا ہے افغان باشندو کو جبری طور پر پاکستان سے نکالنے کا سلسلہ شروع کر کے آرزم بلکل ایسا ہی ہے لیکن میں بلکل اسی ٹاپک پہ آنے والی تھی آپ کے ساتھ افغانستان کے سٹیزنز کی لیکن اس میں کیا غلط ہے اگر کوئی لیگل طریقے سے ہے یہ تو بھارت نے بھی آپ کو یاد ہوا کچھ سال پہلے کہ ان کا نکلا تھا نیا لاؤن انہیں نکالا تھا اور کہا تھا دی پیپرز دکھا کون کہاں کہا اس پہ بڑا انگامہ وہاں وہاں پہ بھارت میں رہا تھا لیکن وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے اگر کوئی لیگل رہ رہا ہے تو ہم اسے نہیں رہنے دیں گے اور بلکل ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ رائٹ سے ان کو حق ہے اور یہی حق پاکستان کے پاس ہے کہ اگر کوئی ان کے کنٹری میں رہ رہا ہے لیگل طریقے سے رہ رہا ہے پیپرز نہیں ہیں ان کے پاس یا رہنے کی کوئی پرمیٹ نہیں ہے تو پھر وہ اس کو واپس پاکستان بھیجیں ساتھ ساتھ وہاں پہ جس طرح کے تعلقات چل رہے ہیں بورڈر پہ فائرنگ سب کچھ اور افغان گورنمنٹ نے بھی آج سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو کچھ پاکستان کر رہا ہے افغان سٹیزنز کو واپس بھیج کر وہ پاکستان کا درونی معاملہ ہے ہم نہیں بولیں گے آرزو بہت اچھا سوال کیا آپ نے محمد بن قاسم جب سات سو گیارہ ای سی میں آیا تھا تو اس کے پاس کوئی اس ریجن کا پاسپورٹ نہیں تھا ٹھیک ہے داتا گنج بخش حجویری جب غزنی سے لاہور آئے تھے تو ان کے پاس بھی کوئی پاسپورٹ نہیں تھا جن افغان حملہ آوروں کے ناموں پر آپ نے اپنے میزائلوں کے نام رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو ان میزائلوں کے نام بھی حضب پڑھنے چاہیے میں اس وقت امریکہ میں رہتا ہوں اور بینگا پاکستانی اگر کوئی جرم کرتا ہوں تو امریکن گورنمنٹ کیا یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ تمام پاکستانیوں کو امریکہ سے ڈیپورٹ کر دیا جائے عرضو پاکستان انیس سو سنتالس میں بنا تھا اور ہمارے بلوچستان خیبر پختونخوا اور افغانستان کا جو ریجن ہے اس میں افغانوں کے آپس میں جو فیملی تعلقات ہیں وہ صدیوں پرانے تعلقات ہیں ان افغانوں کے یہاں پر کاروبار ہیں ان کے بیوی بچے ہیں ان کے بچے یہاں پر پڑتے ہیں یہ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں اگر کچھ لوگ ان کے اندر دہشتگردی میں انوال ہیں تو ان کو آپ پکڑیں ان کو قانون کے مطابق سزا دے لیکن ان لوگوں کو دکھا دکھا کر آپ نے اتوام متحدہ سے اور دنیا کی داکتوں سے کروڑوں ڈالر ایٹھے ہیں کیا افغانوں نے کہا تھا سوویت انگین کو کہ آؤ ہم پر حملہ کرو کیا افغانوں نے جنرل زیادہ کو کہا تھا کہ ہمیں پاکستان آنے کی اجازت دو یہ جب ان افغان پاکستان میں انٹر ہی فوج کی پولیسی کی وجہ سے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کا یہاں پر اسٹیبلش کیا ہے تو اس کے بعد فوج جو ہے جب ان کو ڈالر ملنا بند ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے انڈرلائن گیم آرزو یہ ہے کہ فوج اس آپریشن کے نام پر حکومت پاکستان سے فنڈ لینا چاہتی ہے کیا سپاہ صحابہ جو ہے افغان تنظیم ہے کیا بنیاد بنائیں گی کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے دہشت گردی کی ہے تو ان میں سے زیادہ لوگوں نے ایسی دہشت گردی کی ہے جو کہ افغان دیسنٹ کے نہیں تھے کیا احسان اللہ احسان جس نے بقاعدہ پشاور پر حملے کی ذمہ داری قبول کی اس کو پاکستان فوج نے ترکی میں ایاشی کی زندگی نہیں دی تو افغان کے باشندے جو پاکستان میں پرام طور پر رہتے ہیں جو وہاں پر مختلف بزنسز کرتے ہیں ڈرائی کوٹ بیچتے ہیں کارپٹس بیچتے ہیں سکولوں کے باہر چھلیاں بیچتے ہیں اپنے بڑے بڑے بزنسز کرتے ہیں ان کو ایسے یک جمبشے کلم نکالنے سے جو انسانی علمیہ جنم لے گا ارزو اس علمیہ کے اوپر جو اس کے ریپرکشنز ہوں گے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہماری اسٹیپریشمنٹ نہیں کر رہی ہے اس طرح سے ایک دو مہینے کے نوٹ اور یہ نگران حکومت کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے آرزو نگران یہ پارلیمنٹ کا مینڈیٹ ہو سکتا ہے جس کو میں کڑوا گونت سوج کے پی بی لوں لیکن ابھی تو پارلیمنٹ اگزیسٹ ہی نہیں کرتی ہے تو نگران حکومت انبارو حق تاکر جو ہے اس طرح دور پالیسی میجرز لینا جس کی دیکھیں کہ بھارت ایسٹن جو آپ ریلیٹیولی سیف تھا تھوڑا سا آپ افغانیوں کو وہاں پر بھیج کر اپنا دوبارہ سے دشمن بنا رہے ہیں ایران کے ساتھ تعلقات آپ کے اچھے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو پیچھے سے آپ پاس چین کے الابہ بہیرہ عرب ہی رہ جاتا ہے جس آپ کے اچھے تعلقات نہ ہو جہاں پر پچیس کروڑ لوگ کھا رہے ہیں وہاں پر اگر پچیس کروڑ بیس لاکھ لوگ کھا لیں گے پچیس کروڑ ستر لاکھ لوگ کھا لیں گے تو کیا پر مجھے بتائیں کہ افغان گورنمنٹ جو ہے اس کے کسی بھی قسم کے جرم کی سزا خانے وال میں رہنے والے مجاہد اللہ افریدی کو کیوں ملے افغان گورنمنٹ کی کسی بھی قسم کی پالیسی کی سزا لاہور کے اندر رہنے والے ایک افغان رکشہ ڈرائیور کو کیوں ملے ٹھیک ہے آپ کو اگر افغان گورنمنٹ سے کوئی شکایت ہے حالان کہ آپ تو بڑا کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف اگر افغان گورنمنٹ کوئی کاروائی نہیں کر رہی تو اس کی وجہ صرف اور صرف مذہب ہے کیونکہ افغان طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس نے پرورش کہا پائی ہے انہوں نے کہہ کہتے ہیں آپ کے خیبر پختون خواہ کے جو دینی مدارس ہیں ان کے اندر پرورش پائی ہے تو جو دہشت گردی کے مراکز مدرسوں کی شکل میں آپ کے خیبر پختون خواہ کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں آپ نے ان کے خلاف کوئی کاروائی کی آپ یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہے تو افغان طالبان کو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ میچ کرنے والی جو آئیس آئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں چاہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نے بلوچستان کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ رہنے چاہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں جب کتنی نفرت آپ دن پہلے ایک ہفتہ پہلے آپ نے بھی شاید خبر دیکھی ہوگی کہ تارک روڈ کراچی میں جو افغان تاجر ہیں جو کہ پتھان لوگ ہیں جو کپڑے کی سمگلنگ میں شاید انوال ہیں حالان کہ سمگلنگ فوج کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی تو کسٹم والے چھاپا مارنے گئے تو انہوں نے فائرنگ کر دی ان کا بس نہیں چلتا طاقتور لوگوں پر وہ تارک روڈ کے جو افغان اور پتھان تاجر ہیں وہ 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 پر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں ہے ان میں اور یہ ان بے بس فیملیز مظلوم افغان فیملیز کو بسوں میں بٹھا کر اور بقاعدہ ان کی تصویریں کھچوا کر بڑے بہادر بنتے پھرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ فوج کا جو سب سے بڑا رسک ہے یہ ان کے لیے کھانے والی گائے ہے پاکستان اسٹیابلشمنٹ کا پاکستان ملٹری کا جو اس افغان ایگزوڈس کا ون لائنر اگر مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس آپ ریشن کو دکھا کر قومی خزانے سے پیسے ایٹھے جائیں ان کو صرف پیسے کمانے سے پیسے بنانے سے گرز ہے آرزو ان کو پاکستانی مپاد سے کوئی گرز نہیں ہے یہ 16 دسمبر 1971 کو دھاکا کے پلٹ میں میدان میں نہ صرف ہتھیار ڈال چکے ہیں بلکہ پتلونے بھی اتار چکے ہیں اور پتلونے آج بھی دلی کے میوزیم کے اندر لگی ہوئی آرزو آپ نے میوزیم دیکھا ہے جو آپ اتنے دعوے سے کہ وہ تصویر دیکھی ہے آپ انڈیان آرمی چیف کے آفس کے پیچھے جب وہ بنگلہ دیش کے آرمی چیف سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے وہ جو تصویر ہے نیازی جو ہے جنرل اروڑا کے ساتھ دوکیومنٹ آف سرنڈر کے اوپر دستخط کر رہا ہے اور اس کے بڑے مزے سے چائے پی رہا ہے آرسو مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اوپر دباؤ آئے یا آئے لیکن آپ اس جملے کو بشک باد میں کار دیجئے گا لیکن میں اپنی پوری ایمانداری سے پاکستان کی سرزمین سے محبت کرتا ہوں میں پاکستان کی لوگوں سے محبت کرتا ہوں میں پاکستان کی کھانوں سے محبت کرتا ہوں آپ یہاں پر گروسری شاپ میں جہور جوشاندہ کیوں لے آئے آپ کو تا گولہ خراب نہیں ہے تو میں نے کہا جہور جوشاندہ سے میری پاکستانیت وابستہ ہے اس وجہ سے جہور جوشاندہ کا پیکٹ خرید دائی تھا لیکن اس وقت پاکستان کے اندر جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے جبرو استبداد کا نظام کر رکھا ہے میں اس سے نفرت کرتا ہوں پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ پاکستان ملٹری سے ہے اور کسی سے نہیں آرز لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے مگر جہا اگر سٹیزنز is illegal ٹھیک ہے no human بھی ان لوگوں کو یہاں پاکستان کے اندر لائے کون تھا جنل جاؤ لگ ان پاکستان کو نکال کون رہا جنل آسی منید انہوں نے انسانوں کو انسانوں کے ریلیشن کو کیا اپنے ڈالروں کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے آپ دیکھیں کہ یہ لوگ پاکستان اپنی خوشی سے نہیں آئے تھے یہ لوگ پاکستان کے اندر سوویت انویزن کے بعد جو امریکہ کا ساتھ تیرے کا پاکستان نے پیسنہ کیا تھا اس کے بعد آئے تھے اور اپنے نظر نہیں آتے مگر اس سے پہلے افغان بورڈر پہ اتنا زیادہ ٹینشن بھی نہیں تھی شاید ایک ریزن یہ بھی ہو لیکن جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا اس طرح نہیں ہو چاہیے ملکل ایسا نہیں ہوتا آپ UK کو دیکھیں نا میں اپنے اپنے افغان باشندوں کو نکال رہا ہے انہوں نے پاکستان کے اندر positively contribute کیا ہے تو برطانیہ پاگل ہے جو برطانیہ اپنے پاس جا کر اپنے سیکیورٹی تھریٹ میں اضافہ کر رہا ہو یہ پاکستان establishment کی short sighted policies ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو ماضی میں بھی خومیازہ بھگتنا پڑا ہے اور مستقبل میں بھی بھگتنا پڑے کا عرض لے گئے جاترہ کے اوپر انڈیا گئی اور واپس نہیں آئی اور آپ یقین کریں کہ میں نے ڈان اخبار میں اس کی تصویر دیکھی تھی سٹی پیج پر لگی ہوتی ہے جب ٹرین سے باہر نکل کر اپنی ساڑی سے آگے کر کے مقاعدہ ہاتھ لاری تھی خوشی سے کہ دیکھو میں جا رہی ہوں یہ حال ہے پاکستان کے اندر بسنے والی ہندو کمیونیٹی اور دنیش کنیریہ اگر اس کے خلاف اپنے ملک بنا ہی مذہب کے ایک مذہب کے نام پر ہو تو اس ملک کے اندر رہنے والی جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والی کمیونیٹیز ہوتی ہیں اگر ملک کا مذہب ہو سکتا ہے تو پھر ملک کا سکول بھی ہو چاہیے اگر ملک کا مذہب ہو سکتا بنائے گئے تھے وہ ملک کے لیے نہیں بنائے گئے تھے یہ اس کو ایسے سبجیوگیشن یوز کیا جاتا ہے ریاست کی جانب سے مذہب کو آرزو بلکل ایسا ہی ہے لیکن بہت افسوس ہوتا ہے میں جب ان کے انٹریویوز دیکھتی ہوں تو بہت شرم بھی آتی پاکستانی بیچارے کے سمی نے ان تمام مظالم کو نہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھا جو پاکستان کی ریاست جو ہے مختلف لیولز پر فنکاروں اور ہماری اقلیتوں کے خلاف روا رکھتی تو انہوں نے بقاعدہ جا کر انڈیا کی ناشنالیٹی لے لی آج آپ پاکستان کے ہندوؤں کو option دے کہ پاکستان میں رہنا ہے یا انڈیا میں تو انڈیا میں رہیں گے اور مجھے یہ بتا دے پاکستان کے انٹیلیکچول دانشوروں سے پوچھ کر جو آپ کو فون کر کر کے مختلف بات یں دماغ کھا جائیں گے آپ کسی عقوبت خانے میں پڑا ہوتا آپ جس طرح سے ان تمام تر آرڈز کے پاکستان کی سوسائٹی میں رہ کر اویرنس پھیل آرہی ہیں اور خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کو قریب لانے کے لیے کام کر رہی ہیں یو ورک is remarkable your work is commendable کیونکہ مجھے تو ابھی تک جتنے بھی لوگ زیادہ ترجم ملے بھارت سے یا پاکستان سے بہت ایک سور کھانے والا جو بندہ ہے جو ایک وسکی پینے والا آدمی ہے وہ اسلام کے نام پر ریاست بن آکر بیٹھا ہوا ہے وہ 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 بابا کیا بابا ان کی اپنی فیملی نے پاکستان آکر رہنا گوارا نہیں کیا بلکل ایسا ہی ہے لیکن کیا کیا جائے لوگوں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ب Heritage بات 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 شکریہ